بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بات کروں گا الحبیب کے اسلامیک سٹاک فنڈ کی جو لوگ نئی ہیں اس ویڈیو کے اوپر اور ان کو نہیں پتا کہ سٹاک فنڈ کیا چیز ہوتی ہے سٹاک فنڈ ایک طرح سے ایک انویسمنٹ کمپنی ہوتی ہے آپ اگر ڈائریکٹلی سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہر چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کب سٹاک اوپر جا رہا ہے کب نیچی آ رہا ہے مطلب وہ جو آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس کا نفع نقصان آپ کے اوپر ہوتا ہے لیکن اگر آپ ابھی الحبیب اسلامیک سٹاک فنڈ کے اندر پیسہ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کمپنی آپ کا پیسہ اپنے پاس رکھتی ہے اور آپ کے بہاپ پہ آگے انویسٹ کرتی ہے اور صرف آپ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کو پیسہ دیتے ہیں دیفنیلٹی یہ بھی اپنا شیئر رکھتے ہیں جو کہ کچھ رکم ہوتی ہے جو کہ جب لوگ زیادہ مل جاتے ہیں تو وہ رکم زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے اب اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایکسپرٹ بندے کو آگے پیسے دے دیئے جو کہ سٹاک کا اچھا نالج رکھتا ہے تو وہ آپ کے بہاف پہ پیسے آگے انویسٹ کرے گا اور اس کا منافع آپ تک پہنچائے گا ظاہری بات ہے جو سارا کام کرے گا بیچ میں کچھ وہ بھی رکھے گا لیکن اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی اسی طرح کا یہ فنڈ ہے الحبیب اسلامی سٹاک فنڈ جس نے پچھلے سال اتنا زیادہ منافع دیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اگر ہم اس فنڈ کے اووروی کی بات کریں الحبیب اسلامی سٹاک فنڈ ایک اوپن اینڈ شریف کمپلائنٹ ایکوٹی فنڈ ہے اوپن اینڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب چاہیں آپ اس کے اندر اپنے پیسے انویسٹ کریں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں سیٹ ہوتا ہے کہ آج ہی کرنے ہیں اور جب چاہیں آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہو لیکن میرا آپ کو ہمیشہ کی طرح یہی مشورہ ہوگا کہ آپ کم سے کم ایک سال یا دو سال کے لیے انویسٹ کریں تاکہ آپ ایک اچھا منافع یہاں سے لے کے جائیں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے شریف کمپلائنٹ سٹاک کے اندر انویسٹ کرنا اور یہ لیکوڈ سٹاک کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں ایک ایسے سٹاک فانڈز جن کو بیشنے میں آسان ہی ہوتی ہے تاکہ اگر کسٹمر پیسے اپنے واپس ڈیمانڈ کرتا ہے تو انہیں فوراں بیچ کے پیسے واپس دیے جا سکیں اور اس کے جو سیونٹی پرسنٹ ایسٹس ہوتے ہیں مطلب ٹوٹل ملا کے اس فانڈ کے اوپر سو لوگوں نے انویسٹ کیا اور ٹوٹل رقم ایک لاکھ ہے تو اس میں سے سیونٹی تھاؤزنٹ جو ہے وہ ایسٹس کے اندر یعنی کہ سٹاک کے اندر انویسٹڈ رہتا ہے سیونٹی پرسنٹ باقی تھلٹی پرسنٹ وہ لیکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے کوئی ایسی شکل میں ہوتا ہے جہاں سے پیسہ جلدی سیل آؤٹ کر کے واپس حاصل کیا جا سکے تاکہ واپس لوگوں کو دیا جا سکے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ کو ہمیں ریزرو رکھنا ہے کہ وہ ہم سیونٹی پرسنٹ پورا سال جو ہے وہ سٹاک کے اندر انویسٹ رکھیں اس کا انویسٹمنٹ اگجیکٹیوٹو بھی یہی ہے شہری کمپلینٹس کے اندر آپ کو کیپٹل اپریزیشن دینا یعنی کہ لانگ ٹرم آپ کو اچھا منافع دینا ایک سٹیبل منافع دینا اور یہاں پہ انہوں نے منشن کی ہوئے اگر کوئی انویسٹر جو پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور سیک یعنی حاصل کرنا چاہتا ہے مطلب آپ نے ایک جگہ انویسٹ کرنا ہے لیکن آپ کا پیسہ آگے سٹاک مارکیٹ کی کمپنیوں کے اندر انویسٹ ہوگا اس کے بعد اچھی لانگ ٹرم فینینشن گول اگر آپ نے لانگ ٹرم اچھا منافع لینا ہے تو یہ ایک بہترین فنڈ ہو سکتا ہے فنڈ کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ موجود ہیں جس کے اندر اس کی لانچ ڈیٹ موجود ہے دوہزار سترہ کو یہ شروع ہوا تھا اوپر اینڈ بتا چکا ہوں ہوں آپ کو کیٹیگری شہری کمپلائنٹس ہے فنڈ مینجر کا نام مینچن ہے شہری ایڈوائزر کون سے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے مینجمنٹ فیس دو پرسنٹ ہے مطلب جب آپ فنڈ انویسٹ کرتے ہیں تو زہری بات ہے جو ان کی مینج کرتا ہے جو آپ کے فنڈ کو آپ کے انویسٹمنٹ کو تو ان کو بھی فیس دینی ہوتی ہے تو آپ کی ٹوٹل رقم کا دو پرسنٹ ان کو جاتا ہے فرانٹ ایڈ لوڈ بھی اس کے اندر مینجمنٹ فیس ہوتی ہے اس کے بعد وائفز لوڈ ہوتے ہیں ٹانزیکشنز لوڈ ہوتے ہیں تو وہ سارے ملا کے ٹو پرسنٹ وہ بھی بن جاتا ہے تو ٹوٹل ساڑھے تین سے چار پرسنٹ آپ کا سلانہ کا خرچہ ہوتا ہے ان کو دینا ہوتا ہے جو کہ آپ کی انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بیک اینڈ لوڈ نل مطلب جب آپ پیسے واپس ویڈڑا کریں گے تو کوئی لوڈ نہیں ہوگا یہ بینچ مارک ہے ان کا بینچ مارک سے مراجعہ ہوتا ہے کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کر لینا فار ایکزمپل آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے کہ جی میں نہ فلان کمپنی کے لیول تک جانا اپنی کمپنی کو اٹھا کے لے جاؤں گا تو اس نے فنڈ اس فنڈ نے کے ایون تھلٹی کو اپنا بینچ مارک سیٹ کر لیا ہے مطلب یہ تیس بہترین شریق کمپلائنٹ کمپنی جو کوئی شریعت کے مطابق اپنی سرمایہ کارائی کرتی ہیں جو کہ سٹارک کے اندر لسٹڈ ہے ان تیس کمپنیوں کو اپنا انہوں نے ٹارگٹ حدف مقرر کیا کہ کم بز کم ان کے جو لیول کا جب ہم لوگوں نے منافع لینا ہے کم سے کم اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ ایک بہت اچھی بات کنسیڈر کی جاتی ہے ڈیلنگ ڈیز یہاں پہ منڈے ٹو فرائیڈے ہیں باقی منیمم جو اس کی سبسکرپشن ہے جب آپ انیشل انویسمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں پہلی دفعہ تو پانچ ہزار ہے اس سے آگے آپ ایک ہزار پر ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں اپنے پچہ ہزار انویسٹ کر دیا اور آگے آپ مزید انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہزار مزید بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مزید پانچ ہزار کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کم سے کم میں ایک لاکھ تو ہونی چاہیے انویسمنٹ اگر آپ ایک اچھا ریٹرن دیکھنا چاہتے ہیں اب اگر یہاں پہ میں ایک ویب سائٹ سرمایا ڈاٹ پی کہ یہاں پہ آپ کو کافی فنڈز کی حوالے سے ڈیڈیل ملتی ہے تو یہ میں نے پچھلے پانچ سال کی فنڈ کی رپورٹ دیکھی ہے تو یہاں پہ دیکھئے کہ دو ہزار تیئیس کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں دو ہزار تیئیس جولائی کی اندر اگر آپ فار اگزیمپل دو ہزار تیئیس جون کے انڈ پہ یہاں پہ تقریبا سیونٹی سیون یہاں پہ کہہ لیں کہ سیونٹی ایٹ تک تھا دو ہزار تیئیس جولائی کے اندر یعنی کہ مالی سال جہاں پہ انڈ ہوتا ہے تو یہ کم جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے آپ دیکھ لیں کہ ہٹ اتر سے اس کے جو سٹارٹ کی پرائس ہے اس فنڈ کی ایک سٹارٹ کی وان فورٹی ایٹ تقریبا نائنٹی ایٹ پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ایک سال کے اندر باقی آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی جو فنڈ کی جو قیمت ہے کہہ لیں کہ وہ پری کنسسسٹنٹ رہی ہے اب یہ اوپر گیا ہے اب پھر یہ ڈاؤن جا رہا ہے اور پھر یہ اب بھی دوبارہ جائے گا آگے ہم لوگ ان کی فنڈ مینجر ریپورٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کا بینچمارک سٹ تھا دیکھئے دی فنڈ آؤٹ پرفارم ایٹس بینچمارک یعنی اپنے جو بینچمارک ہے اس کو بھی آؤٹ پرفارم کر دیا 550 بیس پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے اس کے پوائنٹ کے اندر یعنی 100 بیس پوائنٹ سمراد 1% بینچمارک مائنس 2.77 پہ جا رہا تھا لیکن اس نے جو منافع دیا وہ پوزیٹیو میں جا کے دیا تو پچھلے سال اس کا جو منافع بنا بینچمارک 88% تک سیڈ تھا لیکن اس کو آؤٹ پرفارم کر 98% تک اس نے ریٹن دیا ہے اگر کس نے 2023 جولائی کے اندر انویس منٹ کی تھی تو 24 جولائی تک اس کی انویس منٹ پہ ایک لاکھ پہ 98 تک کا منافع مل جانا تھا آف کورس اس میں سے جو فیس تک تقریبا ٹوٹل ایکس پینس ریشو مینجمنٹ کی فیس کو ملا کے 3.64% یعنی ایک لاکھ پر 3640 روپے بنتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ٹیکس کٹنا تھا پندہ پتن فائدر کا ٹرٹی سے ٹرٹی فائف نان فائدر کا ٹیکس کٹ 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 کے پھر بھی آپ کو ایک اچھا منافع یہاں سے مل جانا تھا ٹاپ ٹن سٹاک فنڈ سٹاک دوسی طرح دس یہ ٹاپ ٹن سٹاک مارکی سٹاک اندر 50% اندر اس کی انویسمنٹ سیکٹر وائز بھی یہاں پہ منشن ہے کمرشل بینک کتنا سیمت کتنا فٹی ریزر کتنا تو یہ ساری ریٹیل بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے لاوہ اس کی ایسٹ ایلوکیشن بھی موجود ہے کہ اس نے کس سیکٹر میں زیادہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے کیش کے اندر 28% ہے ایکوٹی یعنی سٹاک مارکیٹ کے اندر اس وقت 75% اس کی انویسمنٹ ہے تو کل ملاک یہ فانڈ بہت اچھا جا رہا کر لی اور یہ بہتر منافع دے رہا ہے اس وقت اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ کو لاغ انگ کرنا ہے اور ریجسٹر نوو پہ کلک کر کر کے یہاں پہ اکاؤنٹ کرنا ہوگا اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا یا آپ کو بنانا نہیں آتا یا کہیں بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ان کی ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اپنا نام فون نمبر ایمیل اڈریس لے سب میٹ کریں گے تو یہ آپ سے خود رابطہ کر لیں گے ان کو انویسٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ سے رابطہ بھی کریں گے اور آپ کو پروپر گائیڈ بھی کرتے گے اگر اس کے علاوہ اسے ہٹ کے کوئی کنفیوژن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ضرور جواب دوں گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس نیو ویڈیو ساتھ اللہ حافظ